بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نیشنل اسیمبلی میں لایا گیا اور انہوں نے جو بات کرنا چاہی بڑی لاؤڈ اینڈ کلیر انہوں نے پوری نیشنل اسیمبلی میں وہ بات کی اس پر بات کریں گے ناظرین جب بھی پاکستان کی آج کل سپیسیفکلی جب ہم اب کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ایکانومی کو لے کر بہت سارے کوئسنز آ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے بلوم برگ کا اور وال سٹریٹ جنرل کے جو آرٹیکلز آئے ہیں ریگارڈنگ پاکستان ایکانومی اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے اس میں حصے لیے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کیک پاکس کی بات ضرور ہوئی اور اس سارے سینیرو میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہمسایا ملک جو ہے افغانستان وہاں پر کندھار میں کل دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا اس کا امپیکٹ پاکستان کی اوپر کیا ہوگا اور آئندہ آنے والے جو افغانستان کے الیکشنز ہیں ان کا امپیکٹ کیسا ہوگا اس سارے سیچویشن میں ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو ڈو مور کا کہا ہے پہلے امریکہ ڈو مور کہتا تھا اب ایف ای ٹی ایف بھی ڈو مور کہہ رہا ہے اور ان کی جو پروپر ریپورٹ ہے that will be out on 19 نیویمبر اس ساری سیچویشن میں پرائیم منسٹر عمران خان انویسمنٹ کانفرنس سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں فاللوڈ بائی چائنہ وزٹ کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایکانومی کو لے کر کیا کچھ بریک تھو ہونے کی بات ہے سپریم کورٹ نے دو دن کا ایک سمپوزیم چل رہا ہے پاکستان کے نام سے اس پر بات کریں گے اور دو دن پہلے پنجاب اسیمبلی میں جو کچھ ہوا کیا اس طرح چلے گی جمہوریت کیا اس لیے یہ تمام ارکان اسیمبلی میں آئے ہیں اس سب پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے کراچی میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان تحریک انصاف سے آپ کے ساتھ کراچی میں ہی تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شازیہ سوبیا آپ ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے لاہور میں مجھے جوائن کر رہے ہیں وحید عالم خان صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے اور شورٹلی ہمیں ابھی جوائن کریں گے منصور علی خان صاحب انکر پرسن ہے ایکسپریس نیوز سے آپ کا تعلق ہے آپ سب کے آنے کا جی بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں بائی الیکشنز کی بات کریں تو ایکسپیکٹیشن لیول شاید تھوڑی زیادہ تھی پاکستان تحریک انصاف سے اور شاید وہ اتنی جلدی ڈیلیور نہیں کر سکی کیوں تھوڑا سا امپیشنس ہم نے دیکھا شاید ہماری قوم کے اندر بھی ہے اس لیے it's one of the reason کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سیٹیں نہیں جیت سکی جس طرح ایکسپیکٹیڈ تھا what do you have to say on this بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو thank you منصور آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس پروگرام میں اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں یا جو باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے عوام کو بولی گئی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا جو ایکسپیکٹیشنس عوام کی تھی پی ٹی آئی سے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکیں اور جس کا ریزلٹ عوام نے election by election میں دیا ہے اور جو باتیں کی گئی تھی کہ چینجز آئیں گی تبدیلی آئے گی تو ان دو مہینوں میں سوائے مہنگائی کے اور کوئی تبدیلی نہیں آسکی ہے اب تک تو مجھے لگتا ہے جواب دیا ہے بائی الیکشن میں اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کتنے پہاڑ ٹوٹتے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کے اوکے اوکے ٹھیک ہے اچھا خان صاحب میں آپ کے پاس اگر آؤں اسی کو لے کر پی ٹی آئی اس طرح شاید سیٹیں نہیں جیت سکیں آپ لوگ کو آپ لوگ نے کافی سیٹس جیتی ہیں اور کچھ وہ سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی ان کو بھی جیتے ہیں آپ کو کیا لوپ ہو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور یہ چیز ضرور ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کا الہاق بھی تھا اس طفح جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنرل الیکشن تھے ان پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں قائد محترم یا شباسفی صاحب قومی سمبلی میں کر چکے ہیں اب میں ایک بیان کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے دیا کہ اس الیکشن میں ہم نے ایکول مواقع فراہم کیا الیکشن لڑنے کے لئے بات سمجھ گیا اگر یہی مواقع جنرل الیکشن میں ہمیں کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر اس میں کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ریزلٹ پاکستان مسلم لیک نون دیتی جو اس الیکشن میں دیا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوتے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ایک کل مواقع مل گئے اور ان کو وہ جو ایکسپیکٹیشن سے کم پڑا پہلے بھی کم پڑا تھا لیکن وہ کس طرح زیادہ ہو گیا یہ آنے والا وقت بتائے گا اور ہم اس کو وہ کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے ان ساٹھ دنوں کی جو کار کردگی ہے زماعت کی لوگوں نے ان لوگوں نے جو ان کی بہت زیادہ عامی تھے اور جنہوں نے بڑی شدت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ وہ ڈالا ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ یار یہ پنتالیس دنوں میں جتنے ہم سے وعدے کیے تھے پنتالیس دنوں میں وہ بلکل برعکس جا رہے ہیں حالانکہ اتنی جلدی کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی میار قائم نہیں کیا جا سکتا لیکن جو باغ دکھائے گئے تھے سبج باغ وہ لوگ اس میں اس کے مہور میں تھے مہور میں تھے لیکن جب وہ مہور ایک دم ٹوٹا تو وہ خود ہی انہی کے لوگ جو تھے وہ اپنی رماعت کی مخالفت کرنے لگے آپ تاب جانگیر صاحب آپ نے ڈاکٹر شازیہ کے بھی بات سنی جی وحید عالم خان صاحب کی بات سنی کیا واقعی ایک مہور میں تھے آپ کو جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا اور وہ مہور ٹوٹ گیا یا it's too early to judge this by election سے ایک دم آگئے اور it was not PTI was not properly prepared آپ کس طرح دکھتے جی how do you see this situation بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ منصور کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا اچھا پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو بائے الیکشن کا ریزلٹ ہے اس کو آپ ذرا اس کا تذجیہ کریں اس میں اکسریت کس کی ہے کون لوگ جیتے اور PTI نے کیا لوس کیا کتنا لوس کیا کریچی سے 243 ہم نے جیتا ابھی کل 247 اور پی اے سیکسو یارہ کا الیکشن ہے کل عوام فیصلہ کرے گی اپنا اسی طرح ہم نے پنجاب اسلام آباد سے جیتا اور دوسری جگہوں سے جیتا تو یہ کوئی پیمانہ نہیں پیمانہ یہ ہے کہ عموماً بائے الیکشن جو ہے جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ ہی جیتتی ہے اور اس کی جیتنے کی وجہ بھی سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے جیتتی ہے پٹھواریوں کے ذریعے آروز کے ذریعے اس طرح لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے ایک انڈیپینڈٹ محول دیا اور بالکل آزادانہ الیکشن کروایا صاف اور شفاف کروایا اب کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے سب خوش ہیں سب کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ مہنگائی کی وجہ سے اور پرفارمس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ورنہ یہ الیکشن اگر ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی یہ الیکشن اس الیکشن میں بھی دھندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں بھی آروز نے اپنا کوئی کامال دکھایا ہے جیسے کہ ہر الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے دو پچھلے الیکشن میں بھی ساری پارٹیوں نے یہ کہا کہ آروز کا الیکشن ہے اور دھندلی ہوئی ہے اس دفعہ کسی نے نہیں کہا اس دفعہ بھی جیتنے والا کہتا ہے کہ ہم پہ صحیح جیتیں ہارنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ دھندلی ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک صاف شفاف الیکشن تھا اور ہم اس پر بلیف کرتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے بائی الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی عمل دخل نہیں کیا جس کا جو رائٹ بنتا ہے اس نے حاصل کیا جیتا ہم نے جہاں ہماری پارٹی کی کمزوریوں ہوں گی ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ تھی ہمارے ہارنے کی اور جیتنے میں ہمیں کیا کتنے ووٹ ملنے چاہیے تھے اس سے زیادہ ملے یا اس سے کم ملے یہ سب تجزیہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی مہور کے اندر سے وجہ سے لوگ نکلیں اور ہاریں تو مہور تو کرایچی میں بھی ہونا چاہیے تھا مہور تو اسلام آباد میں پنڈی میں بھی ہونا چاہیے تھا مہور تو دوسری جگہوں میں بھی ہونا چاہیے تھا تو وہاں پہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو لوگ ہیں وہ بے وقوف بن رہے ہیں صرف اکل مند جو ہیں وہ جہاں سے ہم ہارے ہیں وہ وہاں کے لوگ اکل مند ہیں تو ایسا نہیں ہے ابھی تو شروع ہوا ہے میچ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے پانچ سال دیئے پانچ سال پارٹی کو دیئے پانچ سال نون لکھ کو ملے اور اب انشاءاللہ وقت آئے گا وقت ثابت کرے گا یہ عوام ثابت کرے گی کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہوئے پوائنٹ آگیا آپ کا ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑا سائیسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آؤں کہ بائینڈ لارج یہ ایکسپیکٹیشن تھی آپ لوگ کی یا پاکستان مسلم لیگ کی یا جس طرح ابھی آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بائینڈ لارج ریزالٹس آر سیم جس طرح اگر ہم صدرن پنجاب کی سیٹس کو دیکھیں نہیں دیکھیں منصور یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ابھی آگے ہنڈرڈ ڈیز کا منڈٹ پہلے تو ہم ہنڈرڈ ڈیز کے منڈٹ کو دیکھ لینا کہ ہنڈرڈ ڈیز کے منڈٹ کو لے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں اور ابھی تو ہم ویٹ ڈ ووچ والی سیچوئیشن میں ہیں کہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ کل کا الیکشن ہے کل کا الیکشن کا ریزلٹ بھی آ جائے گا لیکن یہ کہنا کہ جو جیتے ہیں وہ صحیح جیتے ہیں جو ہارے ہیں وہ صحیح ہارے ہیں تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے اگر پہلے الیکشن جنرل الیکشن بھی اسی طرح سے کیے جاتے ہیں سارے سسٹم صحیح کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں ریزلٹ کچھ اور ہی ہوتا اور میرے خیال میں حکومت بھی کوئی اور ہوتی تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کا تو پارلیمنٹری کمیٹی بھی بن گئی ہے اس چیز کو اٹینٹ کرنے کے لیے بلکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ابھی ویری ریسنٹلی ویری انپریسیٹنٹی سٹیپ اور حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا سپیکر صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا اور انہوں نے دورنگ رمانٹ شباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ نیشنل اسیمبلی آئے ہیں اور سپیشلی وہ سیشن رکھا گیا جس کے اندر آکے انہوں نے بڑا لاؤڈ ان کلیر وٹیور وزن از ارٹ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور پی ٹی وی نے سپیسیفکلی میں ایک چیز کو بلکل اکنالیش کروں گا پی ٹی وی نے the whole speech of opposition was live اس کو کسی نے روکا نہیں نہ روکنے کا سوچا بھی جی سر اچھا اس میں دو تین باتیں بڑی امپورٹن انہوں نے بھی اچھا اقدام اٹھایا جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی وی نے دکھایا یہ ہماری گورنمنٹ اس کو قانون بنا گئے گی تھی کہ opposition leader کی اور جو قائد ایوان ہوگا اس کی تقریر کو برائے راست دکھایا جائے گا اب تیسی بات یہ کہ انہوں نے قائد محترمیہ شباشی صاحب کو موقع دیا اپنی بات مکمل کرنے کا بڑی اچھی بات ہے انہوں نے مکمل کیا لیکن ایک بات اس میں تھوڑی سی نا وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جب دودھ دیا تو وہ کیا ڈال کر دیا اکر opposition کی demand پر یہ جلاس بلایا گیا تھا لیکن جب notice آیا اور جب ہم نے agenda دیکھا تو agenda میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ opposition کی demand پر بلایا گیا ہے اور کہیں ذکر نہیں تھا کہ ہم ان کو قائد محترمیہ شباش شریف صاحب کو produce کریں گے and he will وہ اپنا مدہ جو ہے بیان کریں گے اس کے لیے پھر specially indicate کیا گیا کہ یہ جو ہے اس طرح تو house نہیں چلے گا اور پھر اس میں ترمیم کی گئی loss کے مطابق اس کو بدلا گیا کہ آج loss کو کلدم کرا دے کے جو opposition کے لیڈر آئے ہیں اس پر اس کے اوپر ان کے بات کی جائے اور قائد محترم نے اپنی بات کا کھل کر اظہار کیا یہ بہت اچھی بات تھی سپیکر صاحب بھی اس بات کے اپیسیشن میں ان کو کرتا ہوں انہوں نے موقع فراہم کیا اور انہیں اپنی بات کا لوگوں تک پہنچایا ٹھیک ہوگا اچھا اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ نہ ڈبل مائن مطلب کر رہے ہیں کہ جی شباش شریف صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جو میرے اس کو پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جو نیب کا کیس ہے پارلیمانی کمیٹی اس پر بنانے کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ڈیچنل میٹر ہے میں اس پر بلکل نہیں کہا تھا میں اس بات پر کہہ رہا ہوں جو مجھ پر نئے الزامات جائے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کہا فلاں کے ساتھ یا میرے بچوں نے اس پر جو ہے وہ کاروپار کیا ہے اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں پھر میں جہاں پر جواب دے بھی ہوں بتاؤں گا بھی اور پھر آپ اس کا فیصلہ کریں کہ کون خلط ہے اور کون صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا چلے ایک یہ چیز بڑی بہترین ہوئی ہے جس کے اندر آئی بلیف کہ آپ صاحب حکومت کو یہ تو اس چیز کی بڑا ایکن اپوزیشن اکنالیجز ایٹ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو کیا اور میں اس چیز کو آن ریکارڈ بتاؤں جتنا ہمیں تھوڑا سا پتا چلا ہے اس چیز کے لیے سپیکر ایون ڈسکس ایڈ ویڈ پرائیم منسٹر اور پرائیم منسٹر عمران خان گیو ایک گو ایڈ کہ نہیں آپ بلکل بلائیں اس پہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ میں آن ریکارڈ بتانا چاہوں گا اگر ہم تھوڑا سا اس پہ آگے چلے جی اگر فرنسنس ایکانومی کے اوپر ہم اگر بات کرنا شروع کریں ابھی بلومبگ کی ایک آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا جی پاکستان expects to finalize details of an international monitoring fund bailout program before christmas and won't allow its windling foreign currency reserves to fall further اس وقت یہ جو situation ایکانومی کی بنی ہوئی ہے ہم نے آج بھی سنا آسد عمر صاحب the finance minister he was there in stock exchange کے اندر کراچی کے اندر انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا اس situation کے اوپر حکومت opposition کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے اور اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ضرور آ رہی ہیں what do you have to say on this دیکھیں منصور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ government کی طرف سے جو بھی policy یا جو بھی step لیا جائے سب سے پہلے تو opposition کو ساری situation میں on board لینا چاہیے اگر آپ ایک چیز discuss کر رہے ہیں for the sake of nation national issue بنا کے اگر آپ ایک چیز کو discuss کر رہے ہیں تو آپ کو opposition کو on board لینا ہوگا اور پھر ہی یہ چیزیں solve ہو سکتی ہیں کہتے ہیں نا کہ جب discussion ہوتی ہیں تو وہاں پہ solutions بھی نکلتے ہیں discussion سے بہت سارے points ملتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کوئی policy بنا رہے ہیں کیونکہ still ابھی تک ہم لوگ wait ہی کہہ رہے ہیں کہ government کی طرف سے کوئی policy announce نہیں ہوئی ہے تو جب تک کوئی policy بنتی نہیں ہے تو آپ اس پہ کوئی discussion نہیں کر سکتے ہیں it's better کہ آپ policy بنائیں لیکن opposition کو on board لے کے policy بنائیں تاکہ اس پہ discussion ہو سکے اور پھر کوئی solution یا کوئی اگر آپ stand لے بھی رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہ ہو کہ opposition نے اس کو reject کیا یا اس میں وہ ساتھ نہیں دے رہے یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ یہ ایک national cause ہے اور اس پہ سب کو مل کے پاکستان کے لیے stand کرنا ہے تو آپ کو opposition go on board لینا ہوگا آپ کے ساتھ ہی میں اسی کو لے کر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تھوڑا سا time دینا نہیں چاہیے کیا پاکستان تحریک انصاف کیا یہ expectation level بہت ہائے تھا یا opposition کی طرف سے یا media کی طرف سے تھوڑی سی زیادہ چیزیں شروع ہو گئی ہے نہیں انصور دیکھیں یہ بات ہے کہ جو چیزیں ہم پی ٹی آئی کی طرف سے opposition میں بیٹھ کے ہم سنتے تھے نا تو اس سے ہم یہ لگتا تھا کہ جو لوگ یہ دعوی ان کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ government میں آگئے اب آپ نے کر کے دکھانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عصد عمر صاحب ہیں انہوں نے جس طرح سے پچھلے پانچ سال finance committee میں بیٹھ کے کام کیا تھا تو ہمیں یہ ہی لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور کوئی نہ کوئی policy لے ساتھ میں آئیں گے لیکن still we are waiting تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کہ وہ اسد عمر کھا ہیں جو opposition میں ہوتے تھے یا وہ policy کھا ہیں جو وہ opposition میں کھڑے ہو کر بتاتے تھے تو وہ government میں آتے ہی وہ اسد عمر کہاں پار ہیں پوائنٹ آگیا ہمیں منصور علی خان نے جو ان کی آئیں کی آپ کے آنے کا بہت شکریہ اچھا ہم پہلے سیگمنٹ پہ تیار دیکھیں میرے خیال میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو 2018 کے election جیتا تھا وہ corruption ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ ہی جیتا تھا کہ جناب میں آرہا ہوں اور میں سارے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو میں بند کر دوں گا ویرے گوڈ ایکسیلنٹ اور ووٹ ان کو پڑھا بھی اس کے اوپر بٹ پروبلم ہے کہ جب آپ کسی سیاستدان کو پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے سیاسی امپلیکشن تو ہوتے ہیں اس موقع کے اوپر صرف پروبلم یہ ہے کہ الیکشن کے پاس جو سب سے بڑا آپ نے بندہ اندر کیا اپوزیشن لیڈر اپوزیشن ہے اپنی پارٹی کے اندر اور آپ کو پتا ہے جو ٹاپ پر لیڈر ہوتا نا کوئی بھی پارٹی ہو اس کو پتا ہوتا ہے کس نے کدھر ہنکی پینکی کی ہے آپ کو ایک دو قربانیاں دینی پڑیں گے سر پہلے بتائیں آپ بنصور علی خان جس طرح کہہ رہے ہیں قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں سیکنڈ اکروس بورڈ ہونا چاہیے اکاؤنٹ بیلیٹی اس چیز کو بھی انڈورس کرنا حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے اور مجھے تھوڑا سا بتائی گا اکانومی کو لے کر یہ تھوڑی سی جو ایک چیزیں چال رہی ہے پرائیم نسی سا سنگ کہ ہم شاید آئیم ایف کی طرف نہ جائیں لیکن آج جب ہم مصد عمر صاحب کی بات سن رہے تھے تو ہم آئیم ایف کی طرف جا رہے ہیں اس کو لے کر اگر تھوڑا سا آپ اس پر کلیرفائی کرنا چاہیں جی کچھ دیکھیں منصور بھائی بہت شکریہ منصور پڑے قوموں کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے تو قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن دیکھنا یہ کہ قربانی کے لیے جانور قربانی کے لائق بھی ہے یا نہیں دیکھیں یہ جتنے بھی مقدمات ہیں چاہے وہ شباز شریف صاحب کے اوپر ہوں چاہے کسی اور کے اوپر ہوں یہ اگر دو مہینے کے اندر بنے ہیں اور ہم نے ان کی قربانی مانگی لے رہے ہیں تو پھر تو جائز ان کی بات اور اگر یہ پرانے مقدمات ہیں اور ادارے ان کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں اور ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا کشن دینا چاہیے جہاں تک رہے اگر کوئی ہماری پارٹی کے اندر کوئی قربانی کا جانور موجود ہے تو ابھی تو تیار نہیں ہوا قربانی کے لئے وہ تو پہلے سے تیار تھا تو کیوں نہیں پکڑا تو اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اگر اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے کے اندر بھی اگر اداروں کو ازادی دیں گے اداروں کو کام کرنے دیں گے تو بہت اچھے ریزلٹ نکلیں گے پاکستان ایک بہتر قوم مستقیم قوم اور ایک آرڈر والی قوم بن کر سامنے آئے گی اور یہ جتنے معاملات ہیں کرپشنز کے اور دوسرے تیسرے اس پہ قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی بلکل ٹھیک ہو گیا اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران صاحب کا اپنا ایک ویجن ہے عمران صاحب سوچ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی جاؤں مجھے کوئی کہیں دوستوں کی طرف سے کچھ ہیلپ آؤٹ ہو جائے تو یہ ہمیں آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے لیکن وزیر خزانہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہ ہو سکے تو پھر تو جانا ہی پڑے گا اس لئے وہ دونوں چیزوں کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے اگر ہمیں نہیں جا رہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اگر ہم جا کر اس سے پھر نکل جائیں اس پریشانی سے جو پریشانی ہمیں لائق ہے اس وقت جو ہماری پیدا کردہ نہیں ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے ہمیں اس میں سے نکلنا ہے تو نکلنے کے لئے اگر ہمیں تھوڑے بہت سخت اقدام بھی اٹھانے پڑے اور جو ناپسندیدہ اقدام ہے تو ہمیں کر لینے چاہیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جس طرح افتاب صاحب آپ کہہ رہے ہیں دوستوں کا تو ایم شور کہ یو آر فوکسنگ آن یہ جو انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں اس کو فالوڈ بائی جو چائنہ کا وزٹ ہے اور لٹ آف ایکسپیکٹیشن حکومت کی بھی اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم لوگ ایک ٹف ٹائم میں اس وقت جا رہے ہیں سپیسیفکلی ان سعودی عربیہ شاید چیزیں ادھر سے اچھی ہوئے خانزہ قربانی کی بات ہو رہی ہے آپ سے میرا ایک سوال تھا وال سٹریٹ جنرل نے ایک الزام لگایا ہے شریف فیملی کے اوپر کہ انہوں نے کیک بیکس لیئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی رسپونس نہیں آیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی کیوں سر اسیس کو کلیریفیک کیوں نہیں کیا جا رہا پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے سنا ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں اگر کیک بیکس قاہد محترمی یا نواز شریف پر ثابت ہو جائے شباس شریف پر ثابت ہو جائے زبا کر دے دونوں کو اگر آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں تو خدا کے لیے جانے دیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا جو لوگ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بینک کچھ سال پہلے بنا تھا وہ پاکستان کا بی سی سی پتہ نہیں کیا وہ بہت رکھی کر کے لیکن اس کے خلاف گیم انہوں نے کہہ لی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا ٹھیک ہے بعض اوقات ایسی چالیں بھی کھیلی جاتی ہیں ملک کی ایکانومی کے لیے ملک کی اسٹیبلیٹی کے لیے اور ادمیں سیاسی ادمیں اس تحکام کے لیے میں یہ اپنی یقین سے کہتا ہوں کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب کسی کیک بیک میں شامل نہیں اس میں مشہور لوگوں کی کتابیں اور ان کی وہ موجود ہیں وہ جنہوں نے وہ ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے یہ موٹر وے بنایا تھا انہوں نے یہ کہا انہیں کہا کہ نواز شریف کے دور میں میں نے بنایا میں حلفن کہتا ہوں کہ نواز شریف نے کسی جگہ پر کسی طریقے سے بھی کہیں پر کوئی کی بیک کیک بیک نہیں لیا بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے کی ہیں ابھی تک بھی آپ نے چار سال میں قومی میڈیا نے بھی اور ادھاروں نے بھی ایک 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 اپنے آپ کو محصور کر لیا اور بتا دیا کہ نواز شریف کرپٹ ہے یہ ہے وہ غیر but they could not prove anything ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے ٹھیک ہے خانزب کسی کی کرتی رسلشن کرنا اس طرح ثبوت بھی نہ ہوں اور پھر بعد میں ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی بھی نیب نہیں کہہ دیا انہوں نے جج صاحب نے کہ they could not prove anything against میاں نواز شریف تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ اور دیکھ لیں کہ جس دن سے آپ نے نواز شریف کو اتارا ہے معیشت کی کیا حالت ہو رہی ہے میں اس پہ ابھی آتا ہوں اس پہ ابھی بالکل آتا ہوں منظور صاحب مجھے ایک جز مت ہے میں ایک بات کا اور جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے جو بات کی جب آپ نے قربانی کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا کیا بھی تیار نہیں انہوں نے کہا ہماری طرف تو بھی تیار نہیں ہے سارے تیار ہوں گے بھی دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے دیکھیں جس طرح قائد محترم یا شباز شریف صاحب کو پکڑا گیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں نہیں بنے ہم یہ خود کہاتے ہیں یہ مقدمہ تو ہم نے خود بنایا تھا شباز شریف صاحب نے خود لیکن اسی طرح کے مقدمے عمران خان پر بھی ہیں پرویر علائی پر بھی ہیں مونس علائی پر بھی ہیں علیم خان پر بھی ہیں بابر ایوان پر بھی ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا یہ شوڑ ہو یہ رہ سی راہ تو یا تو پھر ایک ایک کورو خان سا پوائنٹ آگیا آپ کا بلکل آگیا اچھا مجزور صاحب مجھے ایک چیز بتائیں بلکل انہوں نے کہا جی کوئی چیز پروف تو ہوئی نہیں ہے تو بس پکڑ لینے سے تو نہیں نا ریزالٹ آتے اور سیکنڈی بتائیں ابھی ایکانومی کو لے کر پرائم مینسٹر کا جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کا اور فاللوڈ بائی چائنہ اس کے اندر دو یو ایکسپیکٹ سامتھن گوڈ کامنگ اپ بکوز جو ٹرمز انڈ کنڈیشن جو تھوڑی سی انفرمیشن ہے ٹرمز انڈ کنڈیشن آئی ایم ایف ہمارے دے رہا ہے وہ شاید اتنی سوٹیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے ایٹ دس مومنٹ ٹائم مرے خیال میں سب سے پہلے تو خان صاحب جو فرما رہے ہیں میرا آئیڈیا ہے کہ خان صاحب کو وال سریٹ جنرل کی سٹوری کا نہیں پتا نہیں پتا آئیڈیا نہیں ہے تو اس لئے جب ان کو پتا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس پر کومنٹ نہ بنتا ہی نہیں ہے کہ کومنٹ وہ کریں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میری اب تک اطلاعات کے مطابق وال سریٹ جنرل کی جب سے سٹوری آئی ہے شریف فیملی نے اب تک ان کو سو تو نہیں کیا نہیں کیا جواب بھی کوئی آیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ چالیس تک اب یہ نہیں ہوئے تھے اب ہو چکے ہیں اب ہو چکے ہیں اب ہو چکے ہیں تو اب ناؤ ڈی آف ٹو ایون مسلمی قنون کا ورکر بھی چاہتا ہے کہ میاں صاحب آئیں اب ہم ان سے مل مل آ لیں لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہوگا بڑے سلولی ان گریجولی یہ پروسس ہوگا دوسری بات یہ ہے آپ نے جو سعودی عرب کی بات کی دیکھئے سعودی عرب جو ہے وہ جو ان کے ایک سعودی جنرلس کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے ایکزاکی کے اندر اس کی وجہ سے اس وقت بڑی آئیسولیشن کا شکار ہے بڑی بڑی ملٹی ناشنل نے اس ربائکاری کانفرنس کو بائیکارٹ کیا ہے بالکل کیا امریکہ نے بائیکارٹ کر دیا فاکس نیوز ایز میڈیا پارٹنر وہ وہاں سے ہٹ چکا ہے ورل بینک نے کر دیا جے پی موگن نے کر دیا بالکل بالکل آئی وی میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ امران خان صاحب نے وزیراعظم نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا بٹ رائٹ ناؤ سعودی عرب is looking for friends ایکزاکلی ٹھیک ہے اگر اس موقع کے اوپر ہماری کوئی بانڈج ان کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ دوسری بات یہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے مسلمین قنون کی حکومت نے بھی سعودی عرب سے جو ہے وہ امداد لی تھی جیسے ہی پیاس صاحب آئے تھا اگر آپ کو یاد ہوگا سرکلر ڈیٹ کو جو ہے سنبھالنے کے لیے ایک بڑے مستیریس قسم کے عربوں روپے آئے تھے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیوں آئے تھے بہرحال وہ آگئے تھے ہم نے بدلے میں کیا دیا وہ قوم کو آئیشنک نہیں پتا اللہ کرے کہ اس مرتبہ اگر اگر وہاں سے عربوں سے عرب آرہے ہیں عربوں سے عرب آرہے ہیں تو ہمیں پتا ہو کہ عربوں کو ہم نے کیا دینا ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں لگتا کہ پھر ہم نے کیا دینا ہوتا ہے تو مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ایسی ڈیبیٹ ایک تو ہم پی ٹی وی بے بیٹھ کے کر رہے ہیں this is something very healthy بہت اچھی بات ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر خود آتے ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر بڑی اچھی پریزنس ہیں ان کی کیابنیٹ کی میٹنگز کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں that is very good تو اگر اتنی اوپن نیس چل رہی ہے آئی ہوب کے اس معاملے کے اوپر بھی اوپن نیس کے ساتھ کام لیا جائے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شازیہ جب یہ ساری سیچویشن بیلڈ اپ ہو رہی ہے ایکانومی کو بیلڈ اپ کنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں ہم نے لاسٹ ویک بھی میں نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا فی ٹی ایف فائنانشل ایکشن ٹاسٹ فورس کی میٹنگ ہوئی سلامباد میں they were not happy they were not ready کہ پاکستان کا نام گریلس سے نکالا جائے اب جو ان کی ریپورٹ ہے that will be coming on 19th نیویمبر اور as of today they are saying پاکستان to do more فی ٹی ایف کا جب نام پاکستان کا گریلسٹ میں گیا ہے تو it's understood کہ پاکستان کہیں پر سے بھی لون لے گا تو اس کو کاسٹ اس کی زیادہ پے کرنی پڑے گی انٹرسٹ ریٹ سادہ الفاظ میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ پے کرنا پڑے گا آپ اب اس ساری سیچویشن کو فی ٹی ایف ادھر سعودی عرب چائنہ آئی ایم ایف اگر آپ اس کو سمب تھوڑا سا کرے دیکھیں منصور یہ بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ڈیفکلٹ ٹاسک ہے جو ایف ایٹی ایف کی طرف سے دیا گیا ہے پہلے بھی ایک ڈو مور کا نعرہ لگا تھا لیکن سب اس وقت ایک ساتھ ہو گئے تھے تو وہ چیز پیچھے چلی گئی تھی لیکن اب جو ہیں اگر آپ نے پاکستان کے لئے کچھ سوچنا ہے یا پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو ساری سیچویشنز کو دیکھتے ہوئے جو ایک پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا تھا یا پاکستان خود ہی آئسولیٹڈ ہو گیا تھا ڈیو ٹو ٹیررزم تو وہ چیزیں سب سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیشن لینا ہوگا چاہے وہ چائنا کی طرف سے ہو چاہے سعودی کی طرف سے ہو یا پاکستان خود کوئی ایسا سٹیپ لینا چاہتا ہے تو یہ ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہی کوئی ایم او یو یا کوئی ایسا ڈیسیشن لینا چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے got your mind آپ صاحب ہیں i just want to have few things دو تین چیزیں ہیں for instance electricity اس کے اوپر ہم نے کل دیکھا federal minister for information he was saying 11.71 پہ اس وقت بیچی جا رہی ہے جبکہ اس کی جو cost ہے وہ 14.22 پہ unit ہے اور اس کے اندر اندر انہ نے کہا ڈیلی بیسیس کے اوپر جو ونٹرز کے اندر 1.1 بلین روپی کا loss ہم لوگ کنکر کر رہے ہیں اور جو کہ سمرز میں 1.8 بلین تک جاتا ہے اور ہر مہینے 35 سے 36 بلین روپیہ سرکولر ڈیٹ میں ایڈ اپ ہو رہا ہے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی اس وقت نیپرا نے یہ کہا کیونکہ prices کو increase کرنے کی دوبارہ بات ہوئی بجلی کی تو نیپرا نے کہا کہ یہ جو line losses ہیں اور جو چوری ہو رہی ہے اگر ہم اس کو ڈریس کر لیں تو میرے خیال ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا بجلی کا کیوس ہے نہیں جتنا یہ line losses اور چوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے اوپر حکومت کی کیا چیزیں ہوں گی جس کے اوپر اس کو ڈریس کیا جائیں کچھ آ کے prices کو بڑھا کے دوبارہ ایک دفعہ غریب کو ہی at the end of the day سفر کیا جائیں دیکھیں منصور بھائی بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کیونکہ میں جس ہلکے سے میرا تعلق ہے اور میں وہاں پہ ڈیلی بیسز پہ یہ سارے problems دیکھتا ہوں کریچی کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے میرا تو میں اس کو ڈیلی بیسز پہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر light کی کس طرح چوری ہو رہی ہے کس طرح کنڈا کے اوپر lights دی جاری ہیں اور میں کے ایلیکٹرک سے بار بار یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اس کو اب ہونا چاہیے اور چوری کو جتنا کنٹرول کر لی جائے چاہے وہ الیکٹرک کی چوری ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی چوری ہو چوری چوری ہے اور اس کا جب آپ کنٹرول کریں گے تو اس کے benefit بھی آپ کو ملیں گے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں یہ سبسیڈیز پہلے بھی دی جاری تھی اچھا اس سے نقصان ہوا فیدہ نہیں ہوا عوام کو تو بیزار آپ خوش کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں آپ انہی کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں اگر گریجویلی تھوڑی تھوڑے پیسے الیکٹرک سیٹی کے اندر بڑھائے جاتے بہت گریجویلی سبسیڈیز کو کم کیا جاتا تو اتنا احساس نہ ہوتا اس کے ساتھ یہ چوری اس کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا تو آج بہتر سیچویشن میں ہم ہوتے ہیں اوکے افداب صاحب ایک ٹین سیکنڈ آنسر آئی وانٹ فرم یور سائیڈ اور ڈاکٹر شازیہ سے کہ الیکٹرک کا ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے آرہے ایشو ہے آپ کی وفاق میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی پروونس میں حکومت ہے کیا پریکٹیکلی واقعی آپ لوگوں سے کہ الیکٹرک نہیں سنبھالا جاتا یا وہ آپ کی بات نہیں سنتا مجھے جسٹ فور مائی انفارمیشن اور ہمارے ویورز کے لیے صرف انڈسٹیننگ کے لیے مجھے اس کا جواب دے دیجئے گا ویری شوٹ لیجی اچھا دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وفاق میں وفاق میں ہماری حکومت ہے لیکن کے الیکٹرک جو ہے ایک پریویٹ ادارہ ہے اچھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کوشش کی میں میری بہن بیٹھی ہیں پیپرز پارٹی کی میں آپ کے پروگرام کے توصف سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی کسی صوبائی ایشیو پہ چاہے وہ سکول کے معاملے ہو چاہے کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو ان کی طرف سے بالکل کوئی بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں ہوتا میں ان سے بار بار کہتا ہوں آئیں مل کر علاقے کو بہتر کریں علاقے کے مسائل کو بہتر کریں اگر ہم بیٹھ جائیں اور کے الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں تو ہم اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے لیکن ایسا ہونی رہا اور ہونا چاہیے ڈاکس صاحبہ کیوں نہیں آپ ان کی ہیلپ کرتی آپ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ پروونچل گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کیا آپ لوگ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کے الیکٹرک واقعی میں اگر سندھ گورنمنٹ کی سنتا تو میرے خیال میں بہت پہلے بہت ساری مسائل حل ہو چکے ہوتے یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی باتیں ہونی چاہیے ان کو بھی بٹھانا چاہیے جو منسٹر واترین پار ہیں وہ بیٹھیں اور جہاں پہ بھی جو مسئلہ ہے وہ بالکل کھلے دل سے ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ یہ صرف ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ عوامی مسئلہ ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے اگر سندھ گورنمنٹ اپنے ایفرڈ کر سکتی ہے تو بالکل ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کے الیکٹرک سے ڈاکس صاحب فیڈرل منسٹر فور واتر تو فیصل وادہ صاحب دیہیز دیر ان کراچی ہے اور خسرو بختیار صاحب کو ریکویسٹ کر لیں گے وہ بھی چلے جائیں اٹلیس ریسیز کو ایڈریس تو کریں کراچی کے رہدے والوں کے لیے اچھا خان صاحب تھوڑا سا مسکو اگر آگے لے کر چلیں اوویسی چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ لوگوں نے لگا ہے فور انسٹنس قائد اعظم سولر پار اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیونٹین روپیز پر یونٹ اس کی کاسٹ ہے جو دنیا میں سب سے مہنگی ہے اور بکی اور حویلی کی جو ہے that is 1.2 تو ایسے کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ایسی چیزوں کو کرنے کے لیے اگر نیپ کو کہا جاتا ہے اور پھر کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو پاکستان مسلملی کا اس پر کیا سٹانس ہوگا نہیں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے سامنے جس میں یہ ثابت ہو کہ میل اف آئیڈی ہیں تو اس کو ایڈریس کریں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن جو طریقے کار ہے اس کے مطابق اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے یہ نہ کہ آپ ایک ہی آدمی کو لے کر ایک ہی جماعت کو لے کر چلے جیسے اب تک ہو رہا ہے کرپشن اس ملک کا نحصور ہے اسے ختم ہونا چاہیے وہ کوئی بھی کرے اس کو گریفت اس پر جانی چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جو اس میں دیکھیں اس جس وقت یہ منصوبہ لگایا گیا یہ جو سولر پاور اس وقت حالات ایسے تھے کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے بجھنی نہیں تھی اٹھارہ 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 گئی تھی but you practically agree on it کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے اوپر بالکل اکروس دی بورڈ ٹھیک ہو گیا اچھا مجزور صاحب مجھے تھوڑا سا اس کو آگے بتائیں وہ کہہ رہے ہیں جی سبسیڈری ہم لوگ انہوں نے زیادہ دے دی تھی ان کو آپ لوگ کو نہیں دینی چاہیے تھی سبسیڈری اور ابھی very recently انہوں نے میٹروں کے اوپر بھی چارجزز کرنے کی point to point انہوں نے کہے جی ہم لوگ کرنا چاہیے اور گیس کی 300% کوسٹ ابھی اور اس کا عام بندہ مطلب آپ کے اور میرے گھروں میں جو گیس آرہی ہے اس کے اوپر تو یہ سٹرائٹیجی اس وقت ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا مطلب پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے سب سے ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بڑی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں سولر کے حوالے سے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بیسیکلی وہ سولر جو پاور ہوتی ہے اس بیسیکلی very very long term پروجیکٹ اس کی انیشل کاؤس ویسی بہت زیادہ ہوتی ہے that's a fact ایون آپ میں اپنے گھر پہ بھی لگائیں اس کی انیشل کاؤس بہت زیادہ ہے اچھی دس پندرہ لاک کا یونٹ بن جاتا ہے گھر کے لیے سر گھر چلانے کے لیے exactly لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اوہو یہ پہلے سال میں مجھے اتنا مہنگا پڑ گیا it actually covers its cost in the next 3-4 years اور اس کے بعد جب وہ آپ کو جو بجلی دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کا بونس ہوتا ہے تو میرے خیال میں ایک تو یہاں پہ confusion تھوڑے سے opposition اس وقت کی opposition غلط stats use کرتی رہی ہے ایک بات دوسری بات آپ نے subsidy کی بات کی میرا خیال میں پوری دنیا کے اندر ہمیشہ public transport جو ہے وہ subsidize ہی کی جاتی ہے i understand کہ اس وقت belt tightening کا دور آیا وی معیشت ہماری problem میں ہے لیکن metro جیسے project کے اوپر subsidy اٹھانا میرا خیال میں جو سب سے ہمارے lowest income category ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں تھی تینوں شہروں کے اندر ہم نے ان کو hit کیے جا کے لیکن اب اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں اس کا حل یہ ہے آپ لندن کے اندر مثال کے طور پر لندن آپ central لندن کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ایک fair pay کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے it's a very very normal thing آج آپ motorway کے اوپر جائیں motorway کے اوپر entry کے لیے آپ کا ایک sticker آ چکا ہے آپ اس کو toll پر cross کرتے ہیں وہ automatically آپ کے پیسے کر جاتے ہیں آپ نے پیسے اگر کمانے ہی ہیں آپ گاڑیوں والے سے کمائیں آپ بھی چلاتے ہیں گاڑی میں بھی چلاتا ہوں ان سے لینا پیسے ان سے کیوں نہیں لیتے ان سے پیسے لے کے نہیں اور لیں کوئی ایسی بات نہیں یہ afford کر سکتے ہیں میں آپ ہم لوگ کر سکتے ہیں میں owner یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بھائی جو شخص metro پہ سفر کر رہا ہے جو public transport use کر رہا ہے جس نے اتنی tight سی جگہ کے اوپر یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے اس سے بھی جیب سے پیسے نکالو گے جو گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے اکیلا بیٹھ کے لینڈکروزوں میں جا رہا ہے لے نا اس سے پیسے کیوں نہیں لیتے آپ you are targeting the wrong people you are targeting the wrong people اور آہستہ 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 ابھی یہ پہلی تاریخ کو آپ کا پیٹرل بھی بڑھنے والا ہے پچھلے فرسٹ کو آپ نے نہیں بڑھایا تھا کیونکہ زمینی انتخابات آ رہے تھے اب آپ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ آئل کا بیرل ہی جو ہے وہ پچھتر سے اسی ڈالر کے درمیان چل رہا ہے you can't control it تب کیا کریں گے تب یہ میٹرو پھر اور بھی زیادہ مینگی ہو جائے گی you can't do this یہ اس سیگمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے اوکی ٹھیک ہے آپ نے جو گیس کی بھی بات کی نا وہ تقریباً چار سو چیالیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے انہوں نے اچھتیس سو قبیل آتا تھا تو اب بیس ہزار دو سو بتیس روپے ایک آئے گا کلکولیٹ کر لیے گا خاند صاحب دیں گے ایسی کیا بات ہیں اچھا آفتاب صاحب میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلوں ایکانومی کی بات ہو رہی تھی یہ سب کچھ اور ابھی افغانستان کے اندر کندھار میں دشتگرد ایک حملہ ہوا اور اس کے بعد اب الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان کے اوپر اس کا اپ امپیکٹ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر افغانستان میں سیچویشن کمفرٹیبل نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ we like it we don't like it it will come to پاکستان what do you want to respond اندار جی اچھا دیکھیں جہاں بھی جہاں بھی پروس کے اندر کوئی بھی حاصلات ہوں یا کوئی بھی دشتگردی ہو اس کے یقینہ نصارات اس کے پروسی ممالکس میں آتے ہیں اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کی صورتحال تو یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وہ یہ دونوں ایک ہی ملک لگتے ہیں کیونکہ ہمارے افغان بھائی اور پاکستان کی بورڈر ایریا کے اندر جو لوگ دوست رہتے ہیں افغانستان سے ان کے بڑے قریبی رشتیں تو یہ اثارات تو یقیناً آئیں گے اس میں مطلب ہمیں بڑے کیئر فولی اس کو وچ کرنا ہوگا لیکن جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کے بھی اثارات ہوں گے اور جو حالات ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں لا ان فورسز ایجنسیز کو بھی پاکستان کو بھی بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانیاں ہماری طرف منتقل ہوں تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں اس سب چیزوں پر گہری نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے اوکی ٹھیک ہو گیا ڈوکس آبا میں کمنگ ٹو یو تھوڑا سا اس پوزیشن کو لے کر افغانستان کو لے کر سپیسیفکلی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں کچھ بہتر ہوں گی اب اس حکومت کے اندر although you being an opposition میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کون سے ایسے لوپ ہولز تھے جو اٹ لیسٹ on the previous comment یا نہیں رہے جو نئی حکومت کے لیے کے پاس ہونے چاہیے to address the issue جو obviously پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک رفٹ چل رہی ہے دیکھیں منصور سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو کلیر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جو border security ہیں یا جو ہمارے national security ہیں اس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم آگے کیا step لینے والے ہیں کیونکہ جب تک جو impact ابھی تک پاکستان کے اوپر پڑا ہے because of terrorism تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس چیز کو ابھی تک fulfill کر سکے ہیں یا اس گورنمنٹ نے کوئی ایسی policy بنائی ہے اب تک ہماری foreign policy کیا ہے ہماری انٹیریئر جو منسٹری اس نے کیا policy ایسی بنائی ہے کہ ہم کیا کریں گے آگے جا کے اور یہ depend کرتا ہے گورنمنٹ کی policy پہ کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا so it all depends on that اچھا خان صاحب تھوڑا سا last segment کی طرف چلتے ہیں خان صاحب کل پنجاب assembly میں ایک بڑا unpleasing ہوا it was uncalled for جو کچھ بھی ہوا میں اس وقت کسی کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جی N نے یہ کیا تو people's party نے یہ کیا تو یا پی ٹی آئی نے یہ کیا بٹ ایسی چیزیں جمہوریت میں ہم لوگ ہم لوگ are we able to afford it کیا ہماری لئے یہ بہتر ہے اچھا ہے ہم پہلے دنیا کو دیکھتے تھے وہاں پر اس طرح tableیں الٹائی جاتی ہیں اور اب اگر ہمارے ہی صوبے لاہور میں یہاں سے بالکل ہی قریب ہے صوبائی assembly اگر وہاں پر یہ ہو تو اگلے پانچ سال کیا ہم یہ دنگل دیکھیں گے صوبائی assembly کے اندر یہ دیکھیں یہ depend کرتا ہے یہ depend کرتا ہے اگر شروع میں ہی اس بات کو گری نظر سے دیکھ لیا جاتا کہ پاکستان مسلم لیگ کو اکثریتی جماعتی سنگل جیس پارٹی پنجاب میں اور اسے حکومت نہیں بنانے گئی گئی بائی فورس اس کا یہ ردعمل ہے جو آگے سامنے آ رہا ہے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ایسے واقعات سامنے میں ہوا کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا پرولانگ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا آپ نے نوڈس جاری کر دیا ان کو بحال کر دینا چاہیے اتنا اس کو کرنا چاہیے اور اس میں اشتہال دونوں طرف سے آئے اور اس کو بعد آگے بڑھے اس کو نورمیلائز کر لینا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ پانچ سالش سامنے کیسے چلنی ہے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنی ہے ورنہ تو اگر نہیں کریں گے تو کیونکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو معاملات جو ہیں پھر وہ اسی طرح چلے زیادہ فرق نہیں آپ ہس رہے ہیں ایک تو مجھے حسی کا بتائے حس کی رہے آپ اور وہ کہہ رہے جی زیادہ فرق نہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے ان کو کیوں نہیں سمجھا رہی کیا کہیں گے اس پہ اس بات کے اندر بھی آپ دیکھیں ہلکا سا نا ہاں ملکہ آگی سمجھ نہیں لیکن خیر اپوزیشن ہے وہ میرے خیال میں اس میں دو چار باتیں ذرا یاد کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دوران پاکستان طریقہ انصاف نے استیفے دے دیا تھے نیشنل اسیمبلی سے اور کسی بھی لوگ کے مطابق وہ استیفے واپس نہیں ہو سکتے تھے وہ ایکسپٹ کرنے چاہیے تھے بٹ اس وقت ایاز صادق صاحب نے جو سپیکر تھے نیشنل اسیمبلی کے انہوں نے ہاؤس کے اندر سب کو بلایا وہ سارے استیفے ختم ہو گیا وہ معاملہ ختم ہو گیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے اسے بڑی تنقید کی تھی فیلیرز ہو رہے ہیں ایکانومی کی لحاظ سے فورن پولیسیز کے لحاظ سے بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہیں اب اس طرف دھیان نہ جائے تو لیفٹ ہینڈ کے طرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں ہم چوروں کو ڈاکوں کو بند کر دیں گے شباز شریف صاحب اندر ہو گئے ہم اپوزیشن کو چھوڑیں گے نہیں آپ ابھی ابھی گرمٹ میں آئے ہیں ابھی ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں آپ نے کھڑے کس طرح ہونا ہے آپ کو بھی چلنا بھی نہیں آتا صحیح طرح آپ کو چلنا نہیں آتا آپ اتنے بڑے بڑے پنگے لے رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ اپنا لنک کریٹ کیجئے ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کی جب گرمٹ آئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے نون لیگ کو اپنے ساتھ کیابنٹ کے لئے شامل کیا تھا جب آپ سٹیٹسمنٹ بن جاتے ہیں اب آپ کنٹینر پر نہیں کھڑے بھی اب آپ نے اپوزیشن کو عزت دینی ہے آپ کو برا بھی لگے گا آپ کو تب بھی عزت دینی ہے آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ وہ پجابی سبلی کے اندر ہو تو چور ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک تو فواد چوری صاحب انہوں نے بھی وہ مشاہد اللہ صاحب کے ساتھ سینٹ کے اندر اچھی خاصی اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ یہ نارے مارے نا ان کو یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے وہ جچتا ہے اب بیٹھ کریں پوائنٹ آگیا آپ کا آپ صاحب بلکل جسے آپ ہی منصور صاحب بھی بتا رہے ہیں سر don't you think it is uncalled for اس طرح کی چیزیں ایسی ڈیبیٹس دیکھیں میڈیا کو تو سپائز چاہیے I'll be very honest وہ ایسی چیزوں کا تماشا لگاتے ہیں لگتا تھا لگتا ہے اور لگتا رہے گا لیکن don't you think being politician being senior politician جب آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں یا even opposition بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے کجا ہم اپنی ذاتیات سے تھوڑا باہر نکل کر کریں اور specifically پنجاب کے اوپر if you want to comment کیونکہ حکومت آپ کی ہے جی پنجاب کے اندر to be honest منصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے جیسا نئے آدمی جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے پاکستان تو مجھے اس کو افسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ parliament جو ہے چاہے وہ صوبائی ہے یا قومی ہے وہ ایک بڑا اہم ادارہ بڑا بقول دوستوں کے بڑا مقدس ادارہ ہے تو اس کا اترام بھی ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہونا چاہیے treasury bench کی طرف سے بھی اور opposition کی طرف سے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے rules follow کرنے چاہیے rules بنا لینے چاہیے کہ اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی language یا اس قسم کی حرکات جو شخص کرتا اسے کچھ temporary کوئی سسپینڈ کر دیا جائے اور وہ بار بار اگر اس سے کرے تو اس کو اس کو کوئی ایک اچھی سزا بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم institutions ہیں یہاں سے ملک کا فیصلہ ہونا ہے بیس پچیس کروڑ عوام کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے ان کی زندگیوں کے معاملات ہیں اللہ تعالی نے یہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ہمیں ان کی بڑی امانداری کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اور اپنا کردار بڑا اچھا پیش کرنا چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو جو نئی نسل ہے جو politicians میں آنا چاہتی ہے جو politicians بننا چاہتی ہے ان کے لیے کچھ اچھے sets کر سکے تاکہ یہ کہ یہ ملک ایک آگے کی طرف چلے ٹھیک ہو گیا ڈاک صاحبہ تھوڑا سا مجھے اس پہ آپ کا بھی پوائنٹ چاہیے ایک اچھا جیسچر گورمنٹ نے دیا تھا شباز شریف صاحب was there اس پہ تھوڑا سا if you want to comment on پنجاب اور lastly two days کا symposium ہو رہا ہے on water save water کے اندر supreme court کے اندر پانی کو لے کر بہت issue ہے کراچی obviously suffering a lot after belochistan what do you want to say on this very shortly I've got just few seconds نہیں منصور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں منصور صاحب کی بات کو endorse کروں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورمنٹ کو اب تھوڑا سا اپنا mature behavior show کرنا چاہیے ان باتوں پہ کہ وہ اب opposition میں نہیں ہیں اب وہ گورمنٹ میں آ چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پانی کی اگر بات کی جائے تو پچھلی گورمنٹ میں بھی سندھ کے ساتھ یہی problems رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے اس گورمنٹ میں بھی جس طرح سے فیصل وارڈر صاحب نے statement دی ہے کہ ہم سندھ کا پانی بند کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں ان کو solution ان کو solution لانے چاہیے اور جو symposium ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ symposium ایک symposium کے حد تک نہ رہے اس سے کوئی solutions نکلنے چاہیے کیونکہ ہم لوگ سیمینار بھی کر لیتے ہیں ہم symposium بھی کر لیتے ہیں ہم بڑی بڑی meetings بھی کر لیتے ہیں ہم committees بھی بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں on ground ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اگر یہ government کچھ کرنا چاہتی ہیں تو جو سندھ کا پرابلم ہے پانی کا وہ سب سے پہلے یا بلوچستان کا جو پانی کا پرابلم ہے کیونکہ یہ دو صوبے پاکستان کے ایسے ہیں جو یہ چیزیں بہت زیادہ فیق کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی solution نکل جانا چاہیے جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شازیہ دو تین چیزیں ویری شوٹلی نیکس تیس دن بڑے امپورٹنٹ ہے حکومت کے لیے حکومت کو یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جبکہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں اس فیس سے نکلنا چاہیے کرنٹ ڈکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹو بلین کا اس وقت چال رہا ہے ٹو بلین ڈالر کا لیکن افیکٹیف فرام منڈے آپ لوگ دیکھیں گے اس کے اندر ریڈکشن بھی آئی گی اور چیزوں کو اڈریس بھی کیا جائے گا یہ ایک اچھی خبر ہے لاسٹ ویری امپورٹنٹی کل میں اسلامباد سے لاہور واپس آ رہا تھا ہیس کال چکری کے اندر پیٹرول پاپ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے بٹ وان پوائنٹ سکس زیرو چارجز ویل بی چارج ہم حکومت کے اوپر بالکل کرٹیسزم کرتے ہیں ہم پولٹیشنز پہ کرتے ہیں بٹ کسی بھی انسان کا کسی بھی ادارے کا جو پرائیوٹ ہے اس کا یہ رائٹ نہیں کہ وہ اس طرح کی چارجز لیں ایک عام آدمی سے دوسروں پہ ضرور انگلی اٹھائیے لیکن پہلے اپنے گریبان پہ ضرور جھانکیے تینکیو ویری مچ for watching Pakistan this week you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور ازم کازی کو اجازے دیجے اللہ حافظ